بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز میں مرسز افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہافا کیچن وائے مرسز افتخار جی ویوورز آج میں بنا رہی ہیں ایک سویٹ ڈیش بہت ہی مزیدار اور یمی ریفریشنگ اس میں ککنگ بہت تھوڑی ہے صرف اسیمبلنگ کریں گے ہماری اڈیش بن کے ریڈی ہو جائے گی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے کچھ پریپریشن ہے جس میں میں نے ہاف کے جی دودھ ہے اس میں تین سے چار علائچر ڈال دی ہیں جیسے ہی دودھ میں ابال آئے گا پھر ابال کو ہم نیچے کریں گے اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے کسٹڈ پاورڈر کسٹڈ پاورڈر یہاں پہ کتنا چاہیے ہمیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ دیکھیں میں ایک گلاس لوں گی اس کے اندر فور ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے کسٹڈ پاورڈر کسٹڈ پاورڈر کا جو بھی فلیور آپ کو پسند ہے یا جو آویلیبل ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر تھوڑا دودھ ڈالیں گے اور اسے مکس کر دیں گے اور اس طرح سے اچھے سے مکس کیجئے گا کوئی لمز نہ رہے اور اُبلتے ہوئے دودھ میں ڈال دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ چمچ چلاتے رہیں اگر آپ چمچ نہیں چلائیں گے تو اندیشہ ہے کہ اس میں گھٹلیاں بن جائیں اب اس کو ہم نے بنا لیا اور اس کو ہم نے زیادہ گھڑا نہیں کرنا اس کو تھوڑا پتلا رکھیں گے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک باول میں ڈال کے تھنڈا کیا اس میں گریپس ڈال دیئے اور پھر اس میں باری کارٹ کے ایپلز بھی ڈال دیئے آپ کو جو فوڈ پسند ہو یا جو آپ کے پاس اویلیبل ہو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اسے بنانا یا مینگو جو بھی سیزن ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں کیریمل شوگر کیریمل شوگر کیریمل کی ریسیپی کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی انشاءاللہ آپ اس کی ریسیپی ڈیٹیل میں دیکھ لیجئے گا اب دوسری سائٹ پہ میرے پاس ہے دو کریم کے ڈبے میں نے لیے اور اس کے اندر میں یہ جو پانی ڈال رہی ہوں یہ ہے ٹن پیک جو کوکٹیل کا ٹن میں نے اوپن کیا ہے جو ہم آگے جا کے ریسیپی میں یوز کریں گے اس میں سے جو سیرپ نکلا تھا وہ میں اس کریم میں ڈال کے اچھے سے اس کو ایک بیٹر کے ساتھ بیٹ کر رہی ہوں بہت زیادہ اس کو ہم نے نہیں بیٹ کرنا بس مناسب سا کریں گے کہ دونوں چیزیں اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائیں جی تو ویورز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ہیں بسکٹس میٹھے والے سینمن بسکٹس ہیں یہ کوکٹیل ہے اور میرے پاس اخروٹ ہیں پستہ ہے اور کچھ کپکیکس کو میں نے کٹ کر لیا ہے جیلی ہیں ڈیفرنٹ کلرز کی جو میں بنا کے تھنڈا کر چکی ہوں اسے اب اس کو اسیمبل کرتے ہیں خالی بول لیا ہے خالی بول میں اس کو اسیمبل کرنے سے پہلے چلتے ہیں ہم آج کی اچھی بات کی طرف مسواق میں مو کی پاکیز کی اور اللہ عزوجل کی خوشنودی کا سبب ہے جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی میں نے اپنے ڈش میں سینمن بسکٹس جو ہیں اس کی ایک لیئر لگائی ہے یہ لیئر لگانے کے بعد ہم اس کے اندر جو کریم کا میکسچر ہم نے ریڈی کیا تھا ٹن پیک کے لیکوڈ اور کریم کا اس کی لیئرنگ کریں گے لیئرنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر میں سپرنگل کر دوں گی کوکٹل ٹن جو ہم نے اپن کیا تھا اور پھر جیلیز لگا دیں گے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا شوگر کیری مل ایڈ کر دیا ہے اور کچھ نٹس ڈال دیئے ہیں جس میں پستہ اور اخروٹ میں نے لیا ہے آپ نے اپنی پسند کا کوئی بھی نٹ لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر ڈال دیئے ہیں کپکیکس جن کو کہ میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا پھر سے بسکٹ کی لیئر لگائیں گے اور پھر سے واپس اوپر کریم کی لیئر لگائیں گے ویورز آپ چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا آپ کی سبسکرائبشن جو ہے میرے لئے حوصلہ ہے تاکہ مزید اچھا کام کروں اور اچھی ویڈیوز لے کر آؤں ویڈیو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے بلیک رائنز ڈال دیئے اور کرین ڈالی پھر سے کوکٹل ڈالا جس طرح آپ کو پسند ہے آپ اس طرح سے اس کی لیئرنگ کیجئے گا یہ بہت مزے کی ڈش بنتی ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ سا ریفریشنگ سا ٹیسٹ آتا ہے اس کا سپیشلی اس میں ہم نے جو اخروٹ ڈیوز کیے ہیں وہ بہت یمی لگتے ہیں اور سردیوں میں تو مزہ آ جاتا ہے جب آپ اس کو کسی بھی کھانے کے بعد ڈیوز کرتے ہیں نٹس آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں اخروٹ آپ جتنے زیادہ ڈالیں گے یہ اتنی ہی مزے کی لگے گی اب جو ہم نے کسٹرڈ ریڈی کیا تھا فروٹ کسٹرڈ لاسٹ پہ میں اس کی ایک لیئر اس کے اوپر لگا دی اور پھر اس کو میں ڈیکوریٹ کر رہی ہوں جیلیز اور بسکٹ کے کرش کے ساتھ آپ یہاں پہ چاہیں تو چوکلٹ بھی اوپر سے ڈیکوریشن میں یوز کر سکتے ہیں جی تو ویورز یہ تھی میری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہے زندگی رہی تو پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا تینکیو فور ووچنگ می چینل اللہ حافظ